موسیقی 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 یہ بھی تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ ٹکنولوجی فیل بھی ہو جاتی ہے اور اس کے فائل بھی کون سے ہیں تو بائیو نیس پلانٹ کے ایکسپارٹ اجراب انجنیئر امیر محمد صاحب آجہ بارے ساتھ موجود ہوں گے ہم ان سے بات کریں گے کہ کس طریقے سے سوالوں کے جواب لیجے میں بھی اس ٹکنولوجی کے بارے میں سمجھوں گا اور جو اپنے ناظرین ہیں ان کو بھی میں سمجھوں گا تو انجنیئر امیر محمد صاحب کا نمبر نیچے ڈسکریکشن میں بھی دیا ہوا ہے اور سکرین پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اپنا بائیو ڈیس پلانٹ لگوانا چاہتے ہیں تو آپ انجنیئر امیر محمد صاحب سے راکتہ بھی کر سکتے ہیں جی ملتے ہیں انجنیئر صاحب سے جی اسلام علیکم جی انجنیئر صاحب علیکم صاحب کیا لیکم جی الحمدللہ جی ہم آپ کو خشامدید کہتے ہیں آپ نے ہمیں ٹائم دیا سر آج کچھ آپ سے بائیو گیس ٹکنولوجی کے بارے میں بات کرنی ہے یہ بات شروع کرنے سے پہلے کائنڈی آپ ہمیں اپنا تھوڑ سے تعرف کرا دیں اور اپنے بارے میں بتا دیں میرا نام امیر محمد ہے میرا تعلق ڈسٹرک ڈیجی خان سے ہے میں نے نینٹی فائیو میں میٹرک کیا اس کے بعد تین سالہ ڈپنوما کی اسے والے انجنیئرین کا اس کے بعد اپنے فیلڈ میں تو پرائیویٹ کام کرتا رہا ہوں بائیو گیس پلانٹس پہ میں نے 2008 سے کام سٹارٹ کیا اس کے بعد اس پہ ریسرچ جاری گیا رکھا انٹرنیٹ سے ادھر سے ادھر سے جہاں جہاں مواد ملتا رہا تو اس پہ شکر تو لوں گللہ بھی بہت زیادہ بھی رپ ہو گیا ہے میرا تو آپ کو بائیو گیس کے بارے میں جو کچھ جانا چلتے ہیں میں آپ کو ملتا ہوں جی سر پہلے یہ بتائیں کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ بائیو گیس پلانٹ ہوتا کیا ہے ہمیں پہلے تو یہ بتائیں کہ بائیو گیس پلانٹ ہے کیا ہمارے اکثر لوگ دہی بناتے ہیں تو دہی بنانا یا بائیو گیس پلانٹ بنانا تقریباً ایک جیسا بریقہ ہے دہی بنانے کے لیے بیکٹیریا دہی بناتا ہے وہ زیادہ گرمی یا سردی برداشت نہیں کرتے وہ بیکٹیریا ہی دودھ کو دہی کی شکل میں کر رہے ہوتے ہیں جہاں گوبر اور پانی کو ملا کر خاص ٹمپریچر میں اور ہوا اور روشنی کی غیر موجودگی میں ایک پلانٹ کے ذریعے اس بیکٹیریا کو پالا جاتا ہے اس بیکٹیریا کو پالنے کے لیے پانی اور گوبر برابر مقدار میں مکس کر کے پلانٹ میں ڈالا جاتا ہے باقی پلانٹ اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ اس کے اخراج خود کر دیتا ہے ہمیں صرف پانی اور گوبر مکس کر کے اچھی طرح محلول بنا کر اس کے اندر ڈالنا ہوتا ہے اس کو گوبر گیس بھی کہتے ہیں میتھین گیس بھی کہتے ہیں اور اس کا یہی ہے کہ گوبر اور پانی ملا کر جو بیکٹیریا پالا جاتا ہے پال کر گیس دیار کی جاتی ہے شکریہ شکریہ اگر پاکستان کی عبادی کا تناسب دیکھا جائے چھے سے ساتھ افراد پر مشتمل ہوتی ہے اور ایک ایسی فیملی جس کے گھر میں چھے سے ساتھ افراد موجود ہیں اور ان کے پاس دو یا تین بڑے جانور موجود ہیں تو کیا وہ اس کو لگا سکتے ہیں نویت صاحب بائیو بیس کو ہمیشہ ہم جانور کی تعداد کو دیکھ کر ہی زین کرتے ہیں فیملی کی تعداد زیادہ ہو یا کم ہو یہ چیز تو مطلب جب اس کے پاس جانور ہی نہ ہوں تو پھر بائیو گیس کی فیڈنگ نہیں ہو سکتی تو لہذا جس کے پاس دو سے تین بڑے جانور ہوں گائے یا بھینس وہ بندہ بائیو گیس پناٹ بگا سکتا ہے اچھا دو سے تین جانور ہوں تو اس کا کتنی گیس اس سے حاصل کی جا سکتی ہے نویت صاحب چھوٹے سے چھوٹا جو بائیو گیس پناٹ ہے وہ آپ کو دن میں چوبیس گھنٹوں میں تین گھنٹے کے لیے گیس پروائیڈ کر سکتی ہے آپ جتنا پناٹ کی سائز کو بڑا کرتے جائیں گے آپ کے جو گیس کی سپلائی ہے اس کی ڈیوریشن بڑھتی جائے گی جو چھوٹے سے چھوٹا سائز ہے وہ تکیمہ آپ کو تین گھنٹے گیس پروائیڈ کر سکتی ہے ہاں گرمیوں میں اس کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے سرگیوں میں تھوڑا تا جی تھانکیو اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک بائیو گیس پناٹ لگانے کے لیے ہمیں کتنا رقبہ درکار ہوتا ہے کتنے ایریے پر وہ لگ سکتا ہے نوید صاحب چھوٹے سے چھوٹا پناٹ تو آپ کا ایک ملے میں بھی ہو سکتا ہے بڑے سے بڑا پناٹ دو ملے میں اچھا سر یہ بتائیں کہ اب پلانٹ ہمارا لگ گیا ہے جی تو ہم اس کو استعمال کس طریقے سے کر سکتے ہیں کیا یہ دوسرے جس طرح ہم نارمل گیس استعمال کرتے ہیں اس کا طریقہ کار سیم ویسا ہی ہے یا اس کے طریقہ کار میں کوئی تھوڑا سے فرق ہے نوید صاحب یہ بالکل باقی گیس کی طرح ہے اس کی پریشر ایل پی جی کی نسبت سوئی گیس کی نسبت کم ہے تو اس کے لیے جو آپ کے سٹوب ہے جس چولا جو اس کے ایک جیٹ لگا ہوا ہوتا ہے اس جیٹ کو تھوڑا سا سراف کو کھلا کر دیا جاتا ہے تاکہ پریشر کو منٹ کیا جا سکے اور اس کو آپ اس سے جنریٹر چلا سکتے ہیں آپ اس سے پیٹر انجن چلا سکتے ہیں آپ اس کو جس کام کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیں آپ چلا سکتے ہیں یعنی دوسرے گیس سے ہم جو فائد حاصل کر سکتے ہیں وہ بائیو گیس سے ہاں اس کا پریشر ہم بڑھا سکتے ہیں پریشر دوسرے ذرائع سے بڑھا سکتے ہیں اور اس پر آپ کو گوئیل چلا سکتے ہیں واہ یہ تو بہت اچھی معلومات ہے اور میں نے تقریباً اور دس کو گوئیل چلائے ہیں اور چھے گھنٹے تک کوئی گوئیل کو چلائے ہیں یعنی کہ یہ جو گوبر ہوتا ہے اسی سے وہ گیس ہے اس پر کوئی خرچہ بھی نہیں آرہا ہے کوئی خرچہ نہیں ہے کوئی خرچہ نہیں ہے یہ تو بہت اچھی اور خرچہ بس صرف شروع میں ہے جتنا آپ بائیو گیس پلانٹ فرگانے پر خرچہ کریں گے وہی خرچہ سب سے اہم جو سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ یہ بائیو گیس پلانٹ ہے اس کی لاغت کتنی ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ اس کی لاغت ہوتی ہے اور عام چھوٹا کاشتکار اس کو افورد نہیں کر سکتا تو سر بتائیے گا اگر جس کاشتکار کے پاس یا کسی لوگوں کے پاس دو یا تین بڑے جانور ہیں تو کتنے میں یہ بائیو گیس پلانٹ لگ سکتا ہے نبید صرف یہ سستہ لگ سکتا ہے کیونکہ اکسرو بیشتر یہ زیادہ تر دیہاتوں میں کامیاب ہے شہروں میں اتنا رکھ بانی ہوتا پھر وہ وہاں پر گھوپ نہیں ہوتی تو شہروں میں اتنا کامیاب نہیں ہے دیہاتوں کے لئے کامیاب ہے دیہاتی لوگوں کے پاس جانور بھی ہوتے ہیں اور دیہاتوں میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لکڑی درختوں کو کٹ رہے ہیں جس سے ہمارا محول بھی ڈیسٹرگ ہو رہا ہے بارشیں کم ہو رہی ہیں کیونکہ درخت بارشیں برسانے کا سبب ہیں آلودگی کو کنٹرول کرنے کا سبب ہیں تو ان درختوں کو بچانے کے لئے اور درخت بڑے قیمتی بھی ہیں اگر وہی لکڑی آپ بیچیں اس سے اچھا خاصہ آپ پیسہ کما سکتے ہیں تو اس چیز کو بچانے کے لئے اور دوسرے میں اپکیمت کی طرف جا رہے تھے کہ میں اس سے خرچہ کتنائے گا تو دیہاتی لوگ خود بھی لیبر کا کام کرتے ہیں ان کے پاس ریت بھی ایزی مر جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں ایسے ہیں شٹرنگ کا سامان اپنے زمینوں سے لکڑ ہو گئے آپ دیکھ کر شٹرنگ بھی لگا سکتے ہیں تو خرچہ بہت کم ہو جاتا ہے تقریباً چاریس چاس ہزار میں ایک چھوٹا پلانٹ دل گیا اور میرے پاس اسٹی میٹ بھی ہے ڈیزئین بھی ہے وہ بھی میں آپ کو دیکھاتا ہوں جس طرح آپ سن رہے تھے کہ چالیس سے پچاس ہزار بائیو گیس پلانٹ کا خرچہ ہے تو جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ ڈسکریپشن میں بھی انجینئر صاحب کا نمبر ہے اور سکرین پہ بھی آپ کو نمبر شو ہو رہا ہوگا تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اچھا صاحب اس میں کیا سرائیاں ہیں اور میں نے کچھ اپنے دوستوں اور جانے والوں کو یہ کہتے ہیں سنائے کہ یہ ٹکنولوجی جلد فیل ہو جاتی ہے اس کی کیا حقیقت ہے اور میں نے بہت سارے فیر پناٹ دیکھے بھی ہیں انوید صاحب اور میں نے وہ پھر چال کر کے بھی لیا اس میں سارے بہت ساری چیزیں ہیں میں سب آپ کو one by one بتا دیتا ہوں پہلے بات تو یہ ہے کہ لوگ خود دیکھتے ہیں اس جگہ پر پناٹ ہو رہا کر یا مستری دیکھ لیتا ہے وہ سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ کنسٹرکشن میں گلتی کر جاتے ہیں کیونکہ اس میں بہت سارے لیولز کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور اس میں جو ٹیکنالوجی یا سائنس ہے اس کو پہلے سوجنا لازمی ہوتا ہے تو بغیر ایکسپورٹ کے پناٹ کو کنسٹرکٹ کرنا میرے خیال میں پیسے ضائع کرنے کے یعنی فیل کرنے کی ہونے کی سب سے مہین وجہ یہ ہی ہے ایک وجہ ہے کہ جو آپ کا ماہر ہے اس سے آپ تعمیر نہیں کروا رہے یعنی خود ہی نیٹ سے دیکھ کر آپ خود ہی لگانے کی کوشت کریں اور بہت سارے لوگوں نے ایسے لگائے ہیں وہ برکل فیل ہو گئے ہیں جی جی اور میں نے ان کو پھر دوبارہ مطلب خرچہ کر کے ان کا چالو کر دیا ہے تو ایکسپورٹ کا ہونا لازمی ہے میں تمام آپ کے ویورز کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ایکسپورٹ کے بغیر بائیو گیس پر خرچہ نہ کریں ایکسپورٹ کا ہونا اس سے مشورہ لینا لازمی ہے اور دوسرا وجہ اس کے آئے یہ ہے کہ سب لوگ دور سے سستی کرتے ہیں انویٹ سب کیونکہ اس میں ڈیلی جو ہے اس کو فیڈ کرنا پڑتا ہے گوبر اور پانی مکس کر کے ڈالنا روزہ نہ ہوتے ہیں ڈالنا ہوتے ہیں وہ لوگ سستی کر جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں ہمیں گیس پر مل رہی ہے کیونکہ اس کو ایک دفعہ بھرنے کے بعد آپ مہینہ دو مہینے تک گیس حاصل کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں گیس تو مل رہا ہے تو پھر کیا اس میں فیڈنگ کی ضرورت ہے وہ پھر دو دن بعد تین دن مراد ہفتے بعد کبھی ڈالا کبھی نہیں ڈالا تو اس وجہ سے اس کے اوپر ایک تہہ جم جاتی ہے کیونکہ اس میں جو زائر شدہ مار ہوتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے جب اس میں فیڈنگ نہیں ہوگی تو وہ اس کو باہر نہیں نکالے گا آہستہ آہستہ پھر وہ خوشک ہوتے ہوتے ہیں اوپر ایک بڑی تہہ بن جاتی ہے اور یہ پھر ہمیں خالی کرنا پڑتا ہے پھر دوبارہ اس کو فیڈ کرنا پڑتا ہے پھر بھی چل جاتا ہے لیکن اس کی فیلئر کی دو وجوہات خاص ہیں ایک کنسٹرکشن میں غلطی ہوتی ہے دوسرے نمبر پہ اس کی فیڈنگ نہیں ہوتی اوکے سر میرا آپ سے آخری سوال ہے پھر اس کے بعد ہم اپنے جو ویورز ہیں ان کو اس کی کوسٹ اور ڈرینگ بھی دکھائیں گے تاکہ ان کو کوئی اچھی معلومات مل سکیں اگر وہ تعمیر کرنا چاہیں تو چلو ایک ذہن میں آئیڈیا تو آ جاتا ہے سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ جو راہ مٹیریل ہوتا ہے گوبر گیس بننے کے بعد کیا اس کے راہ مٹیریل کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے ہاں نہیں سر یہ اوکے خاص سوال ہے اصل میں میں مجھ سے اگر کوئی اچھے بائیو گیس کے حوائے جس میں اس کو بطوری اندھن استعمال کرنے کے میں اس کو ایک بہترین خواد کی زیادہ ایڈیا دیتا ہوں اس سے دنیا کا بہترین خواد آپ حاصل کرتے ہیں دنیا میں اس قسم کی کوئی خواد اس کا متبادل موجود نہیں ہے اور خدرتی خواد ہے ٹھیک ہے وہ زنین کو کبھی نقصان نہیں دیتا وہ آپ کے فصل کو کبھی نقصان نہیں دیتا اور اس کا اثر سالوں تک ضائع نہیں ہوتا اتنا بہترین خواد ہے اب اگر کسان بھائیوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا بہترین خواد وہ بائیو گیس کے جو گیس ہے یا جلانے کا جو کام ہے وہ بھول جائیں گے وہ اس طرح پہ جائیں گے کہ اس سے بہترین خواد آپ نے مل رہی ہے یہ تو بڑی اچھی چیز بتا دیجئے اور ویور جس طرح آپ سن رہے ہیں ایک تو آپ گیس آسل کریں اور فری میں آپ اپنی کھیتوں کے لیے آپ کو خواد بھی مل رہی ہو جس طرح انجینئر صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ خواد کیونکہ قدرتی ہے اس سے فصلیں بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں اور کسان کی لاغت بھی نہیں آتی تھانکیو سو مچ انجینئر صاحب شکریہ جی آپ آج تشریف لائی جی اس کے ڈرائنز اور جو اس کے بلز آف کوئنٹی ہے وہ بھی ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں گے بالکل ضرور شیئر کروں گا اور میں آخر میں یہ بھی بتا ہوں کہ اگر آپ کے ویورز کو ٹیکنیکل ایسسٹینٹ یعنی ایکسپرٹیز میرے درکار ہوتا اور نمبر آپ دے رہے ہیں تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں ان کو گیٹ کر سکتا ہوں اور میں صرف بائیو گیس پلانٹ کنڈسٹرکشن کا ذریقہ ان کو نہیں بتاؤں گا بلکہ ان کو میں اورینٹ بھی کروں گا کہ بھئی اس کو آپ کس طرح جنائیں گے اور اس کو فیر وڑی سے کیسے بچائیں گے اس سے کیا کیا فائدے دے سکتے ہیں مطلب ڈیٹیئر میں مزید بھی ہم انشاءاللہ کسی دن بیٹھیں گے نیکس ویڈیو اور بھی بنائیں گے تو بنا نبیورز جو انا آپ کے مجھ سے اس سلسلے میں رابطہ کر سکتے ہیں بلکہ آپ انجینئر امیر محمد صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں بلکہ